اسرائیلی تیاروں کی غزہ پر وحشیانہ بمباری دوسرے روز بھی جواری معصوم بچوں سمیت چوبیس فلسطینی شہید ہو گئے زخمیوں کی تعداد بھی دو سو سے بڑھ گئی اسرائیلی تیارے رہائش امارتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہر طرف امارتیں مٹی کے دھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں غزہ کے محاصرے کے باعث واحد پاور پلانٹ نے بجلی پیدا کرنے کا عمل روک دیا چوہدائے کربرا کی یاد میں آج مول بھر میں آجوی مہورم الحرام کے جلوس پر آمد ہوں گے شہر قائد سمیت سکھر، حیدر آباد، لاہور، فیصل آباد، پنڈی، پشاور اور دیگر شہروں میں بھی ماتمی جلوس نکالے جائیں گے سب سے بڑا جلوس کرا چکے نشتر پاک سے پر آمد ہوگا جو مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا خارہ در کے امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا حکومت سن کے بھر کے جلوسوں میں درون اڑانے پر پابندی آئیت کر دی جلوس کی گزرگاہوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی تعداد جلوس کی سیکیورٹی کے لیے معمور ہوگی عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی ناکام کوشش اسد عمر نے پردہ فاش کر دیا ویب ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا دم اعتماد سے دو دن پہلے ایک ٹیلی فون کول آئی بنی گالا بلا لیا گیا گارڈن میں کھڑے دو افراد نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ عمران خان کے علاوہ تین نام پیش کر دیں میں نے جواب دیا آپ کا دماغ خراب ہے ہمارے پاس عمران خان کے سوا کچھ نہیں ہے رات گئے الیکشن میں غیر معمولی اجلاس کی تلات رات گیارہ بجے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی فنڈنگ کا ریکارڈ دینے کے لیے اجلاس بلا سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی جب میں ترمہ اسلام اور نون لیگ کی فنڈنگ کی فنڈنگ کیس کو فریزر میں لگایا ہوا ہے فواد سوہدوی کا ٹوئٹ آشورہ کے بعد پندرہ دن کے اندر فنڈنگ کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ایک مواز نہ ملے اکڈنگ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کچھ ہتکنڈوں سے نہ ہم جبرا لیں گے نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو کریں امپورٹڈ حکومت کی تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیاں تیز شہر شہر قیادت کے خلاف انکوائریاں شروع کر دیں فنڈنگ کیس میں اسدکیسر کو ایف آئی اے پشاور نے گیارہ اگست کو طلب کر لیا لہور ایف آئی اے کا میاں محمود الرشید کو گیارہ اگست کو پیشت ہونے کا نوٹس امران اسمائل کو کراچی طلب کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے